بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سیمیز کچن آج کی ویڈیو میں ہم مولینیکس مینی چوپر کی انبوکسنگ کریں گے یہ مولینیکس کا مینی چوپر ہے میڈ ان فرانس 500 وٹ 2 سپیڈ 300 گرام 500 ایمل تک ہم کونٹیٹی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ مولینیکس کا چوپر 6 in 1 ہے مکس چاپ منس کرش گرائنڈ ایمالسی فائر اس میں ہم یہ تمام کچھ کر سکتے ہیں اور یہ سپیسیفک 4 بلیڈز ہیں اس میں یہ دیکھئے آپ 4 سپیسیفک اس میں بلیڈز ہیں یہ جو یلو کلر کا پارٹ ہے یہ ایملسیفائی ایکسیسری ہے یہ جو دو بلیڈز ہیں گرین والے شارپ بلیڈ ٹو منس چاپ اور مکس کے لیے ہیں یہ جو اورنج بلیڈ ہیں ان میں کر سکتے ہیں گرائنڈ اور کرش کر سکتے ہیں یہ اس میں 2 بٹنز ہیں 2 سپیڈز ہے یہ نارمل ہے اور ایک ہے نمبر ٹو ٹربو ہے اور یہ جو بلیک اس کا پارٹ ہے یہ نون سلپ بیس ہے اور یہ سٹوریج لیڈ ہے تو چلیے اب ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کریں گے یہ ہے اس کا بکلیڈ پیپر اس کو ان سائیڈ پہ رکھتے چلیں یہ اوپر بلہ پارٹ ہے جار اور یہ اس کی بکس ہیں کوپلٹس اور یہ اس کی بکس ہیں اور یہ نون سلپ بیس ہے یہ ہے ہمارا مولینکس کا چوپر ٹو سپیڈ ہے اس میں نارمل سپیڈ اور ٹربو سپیڈ ایمیل سی فائے اسیسری ہے فور اس میں بلیڈز ہیں اور یہ گلاس لیڈ جار ہے فائیو ہنڈڈ ایمیل اس کی کونٹی ہے اس میں ہم فائیو ہنڈڈ ایمیل تک کی چیز کو کر سکتے ہیں اور یہ نون سلپ بیس ہے اس کی تو چلیے اب ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے بادام جو اس کی نون سلپ بیس ہے اس کی وجہ سے یہ جار سلپ نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلپ نہیں ہے آپ نے اگر اس کو جتنا بھی کرسکتے ہیں اگر موٹا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم کریں اگر آپ نے اس کو باریک کرنا ہے تو اس کو زیادہ کرلیں یہ آلموسٹ ہو چکے ہیں اس میں تھوڑے سے موٹے موٹے ہیں ان کو ہم اور تھوڑا کرسکتے ہیں اس کا نارمل بٹن ہے اگر آپ نے اس کو کم سپیڈ پر کرنا ہے تو آپ اس کو پیس کریں اور یہ تربو ہے زیادہ سپیڈ پر ہے یہ ہمارے بادام کرش ہو گئے ان کو ہم نکال لیتے ہیں آپ ان کو جتنا باریک کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں نے ان کو تھوڑا سا دڑا سا رکھا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا اگر پاوڈر بنانا چاہ رہے ہیں تو پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں بلکل پاوڈر فارم میں آپ اس کو لاسکتے ہیں اب ہم اس میں پیاز چوب کر لیتے ہیں پیاز میں نے دو پیس کر کے رکھا ہوا ہے پیاز ہمارا چوب ہو گیا ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں آپ نے اس کو موٹا رکھنا ہے تو موٹا کر لیں تھوڑا تھوڑا کر لیں باریک کرنا ہے تو جتنا آپ اس کو باریک کرنا چاہیں گے یہ باریک ہو جائے گا تو یہ ہے ہمارا مولینیکس کا مینی چوپر اس میں ہم نے پیاز چوب کیا ہے بادام گرائنڈ کیے ہیں اور یہ چٹنی بنائی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تھینک یو اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں نیکس